بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک انتہائی اہم ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ٹیچر ٹی وی نائٹی ٹو لازمی سبسکرائب کھیج ہے کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اب آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہود و نسارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے حالیہ محملہ جو پاکستان اور بھرک درمیان کشید کی ہوئی اور اب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا تو یہ ایسا بلکل نہیں ہے ایک انتہائی خوفناک چال امریکہ انڈیا اور اسرائیل مل کر کھیل چکا ہے اور پاکستان کے اندر نئی بسات پھیلانے کو تیار ہے امریکہ جیسا کہ افغانستان سے نکلنے کا پلان کر چکا ہے لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد کچھ اور ہے اب مکمل توجہ پاکستان پر کر دی گئی ہے اور ایک ایسا بیان امریکی وزیر خارجہ کا جس نے تمام معاملات کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس معاملے کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسز پہلے سے دیکھ رہی تھی اور ان کے علم میں بالکل تھا کہ امریکہ اگر افغانستان سے نکلنے چاہ رہا ہے لیکن اگر وہ پاکستان کی مدد بھی لے رہا ہے اس کے باوجود بھی سب اچھا کی ریپورٹ نہیں ہے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے مذاکرات کی طرف آ رہا ہے تو کیا وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے گا جبکہ ہمارے قرآن پاک کے اندر یہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے امریکی وزیر خارجہ کے انٹرویو کی یہ آپ کے سامنے میں تصویر چلا رہا ہوں پاک ایٹنی پروگرام امریکی سلامتی کو خطرہ غلط ہاتھوں میں لگ سکتا ہے پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے امریکی وزیر خارجہ نے یہ خالیہ انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان پر نئے الزامات داگ دی ہیں اور پاکستان کے ایڈامک پروگرام کو خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے امریکی وزیر خارجہ نے سلامتی کے درپیش پانچ بڑے خطرات بتائے دوزشتہ روز انہوں نے جو انٹرویو دیا انہوں نے پاکستان پر دہشتگردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان کی حلاف جو ایکشن لیے وہ ہم سے پہلے کسی حکومت نے نہیں لیے انہوں نے مزید کہا دہشتگردی کے مسئلے کو وہ سنجیدہ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود اپنے دوستوں کو اس لڑائی میں کھویا ہے ان کا کہنا کہا ہم نے گیارہ سبتمبر کے حملوں سے بہت کچھ سیکھا اور ہم نے پاکستان پر اس سلسلے میں مزید اقتماعت کرنے کے لیے زور ڈالا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے افغانستان میں حملوں سے افغان اور اتحادی فوجیں کمزور نہیں ہوئیں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بارے میں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی پاکستان کے علاقے سے جانے والے دہشتگردوں کی وجہ سے شروع ہوئی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو دہشتگردوں کو روکنے کے لیے اقتماعت کرنا ہوں گے اور پاکستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنا ہوگی یعنی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے امریکہ ڈو مور کر رہا تھا لیکن ابھی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان سے مل کے کام کرنے کے لیے وہ تیار تھا لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اور آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ بیان کر دی ہیں امریکہ انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں اور ان کا اصل حدف پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہی ہے جیسے کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو بسات پھیلائی جا رہی ہے یہ ایٹی میٹلی غزوائی ہند کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے حالی عدیلوں میں افغان فورس اس پر کیا جانا والے حملوں میں طالبان نے پچاس افغان فوجیوں کو اخواہ کر لیا تھا جبکہ اس سے پہلے ایک ہفتہ قبل ستر افغان فوجیوں کو حلاق کر دیا گیا تھا تو پومپیوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں ان عملوں سے افغان اور اتحادی فوجیوں کا مزور نہیں ہوئی انہوں نے کہا وہ جانتے ہیں عمل مذاقرات کی ٹیبل پر کون بیٹھا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہم امریکہ کو مزید محفوظ بنائیں یعنی کہ امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں جو جم کی کیفیت بنی اس میں انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان پر میزائل داغنے کے اوپر آ چکے تھے لیکن پاکستان کی طرف سے سخت پیغام گیا کہ اگر آپ ایک میزائل داغیں گے تو ہم تین میزائل سے آپ کو جواب دیں گے کیونکہ جفراتیہی خدود کے مطابق ایک کے بدلے تین میزائل ہماری طرف سے فائر کیے جائیں گے اور یہ بہت کھلا اور واضح پیغام دیا گیا تھا اور یہ پیغام صرف ابھی کے لیے نہیں بلکہ آئندہ آنے والے دنوں ہفتوں اور مہینوں کے لیے بھی ہے یعنی کہ واضح طور پر پاکستان کو علم ہے کہ یہ جنگ کسی بھی ٹائم پر چھڑ سکتی ہے اور اس کے چھڑنے کا حردیل مطلب یہ نہیں کہ پاکستان اپنی تیاریوں سے لا علم ہے پاکستانی فوج اور پاکستانی ایجنسز مکمل طور پر اس سے واقف ہیں اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور کام ہوتا رہے گا اگر اس کو دو پسے منظر میں دیکھا جائے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے انڈیا موڈی کو جتوانا چاہتا ہے اس کو ففٹی پرسنٹ کاؤن کیا جا سکتا ہے ففٹی پرسنٹ دوسرا پسے منظر بھی ہمیں ہرگز نہیں ہے نظر انداز کرنا چاہیے کہ امریکہ افغانستان سے جب نکلے گا وہ کسی صورت پاکستان کو یہاں مضبوط ہوتا نہیں دیکھا جاتا جاتے جاتے کوئی بہت بڑا مارکہ کیا جا سکتا ہے تو لہذا ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ آج کی انتہائی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی مزید اس طرح کی لیٹس ڈیویلومنٹ اپٹیٹ بیٹوین پاکستان اور انڈیا ہمارا چینل ٹیچر ٹی وی نائنٹی ٹو لازمی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلپ کیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا اللہ حافظ